ہو میرے ماں باپ قربا اس مقدس نام پر آئیشہ کے سید روئے ہیں سان ہے اس نام پر آئیشہ کے سید روئے ہیں سان ہے اس نام پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آرکن کو بھی کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے ہیں سان کرنا اتنے مختصر اور قیمتی وقت میں شاید مناسب نہیں ہے اور حضرت والا کے موجودگی میں زیادہ لگتشائی کرنا یہ بھی میں اپنے لئے کہ خود کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں صرف اتنی بات کہوں گا کہ حضرت کو میں نے زحمت چند منٹ کے لئے دیا حضرت ہمارے آن آپ کی دیل قیام پذیر رہے میں یہی کہوں گا کہ محبت انسان کو اس طرح کھیچ کے لاتی ہے کہ جو کلام حضرت کا ہے میں اس کو اپنی زمانی بیان کر دوں کہ محبت ہے میرا مذہب یہی پیغام لائی ہوں محبت ہے میرا مذہب یہی پیغام لائی ہوں میں دلوالوں کے خاطر دل کی بات ہے دل سے کہنے آیا ہوں حضرت کے نظر کرم رہی ہمارے کوچنگ کے اوپر حضرت نے بس سمجھئے اللہ نے غیب سے ہمارے لئے اتنی بڑی ہستی کا انتظام کر دیا ہے جس کے لئے لوگ نہ جانے کب سے وقت مانگتے ہیں کب سے ان کی تاریخ مانگتے ہیں پھر بھی جندی میسر نہیں ہوتا یہ ہستی خدا نے غیب سے رب جانے کہ میں نے کون سی نیکی کیا خدا کو پسند آئی اور خدا نے مجھے بطور انعام کے حضور والا کو ہمارے اس درسگار میں قبول کر لیا چنمنٹوں کے لئے میں حضور سے یہ کہوں گا میں یہاں بچوں کو جو خصوصاً اردو میٹریک انٹر کے بچوں کو جو تعلیم دیتا ہوں ہمارے یہ کوشش ہے اور ہم نے عظم مصمم کر لیا ہے انشاءاللہ بھارت کے نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے زندگی میں اردو کا انقلاق جاری کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ چاہے کسی طرح کی کوئی ہوا چل جائے کوئی سیاست اور پرٹیکل پارٹی دنیا میں آکے اپنی گندگیوں سے اردو کو مٹانا چاہے ہم انشاءاللہ اس کو مٹنے کے لئے نہیں دیں گے ہم نے پائدہ لے کر کے ثابت کر دیا ہے کیا کہ اظہار کر رہا ہوں حقیقت کا شان سے اظہار کر رہا ہوں حقیقت کا شان سے چہدیب میں نے سیکھی ہے اردو زبان سے اظہار کر رہا ہوں حقیقت کا شان سے چہدید میں نے سیکھی ہے اردو زبان سے ہر شخص میرے گھر کا ہے اردو کا موتفید ہر شخص میرے گھر کا ہے اردو کا موتفید زندہ رہے گی اردو میرے خاندام سے میں حضرت والا کے شان میں ایک بات ہے عرض کر کے بس حضرت کو زحمت دوں گا کہ حضرت کے بیان کو جب سنا جاتا ہے یوٹیوب کی دنیا میں اور گوگل کی دنیا میں تو ایک دھوم اور ایک قرآن برپا ہوتا ہے پتہ نہیں ان ہستیوں کو اپنے ان آنکھوں سے آمنے سامنے کب مقدر میں ہو دیکھنا وہ ہستیات ہمارے سامنے ہے حضرت کا بیان اور حضرت کے مواد حضرت کے انعابین حضرت کے موضوعات الحمدللہ بہت وسیع و عریض ہے جس موضوع پہ یہ چل پڑتے ہیں اس موضوع پہ ان کے پاس نہ کلام کی کوئی کمی نہ دلائل کی کوئی کمی ہوتی ہے نہ تاریخ کی کوئی کمی ہوتی ہے نہ کسی طرح کے طرز میں کوئی کمی آنے دیتے ہیں جب یہ سیرت کو بیان کرنے لگ جاتے ہیں تو یاد آ جاتا ہے کیا کی محمد سے وفا تو نے جب سیرت پہ حضور کا بیان ہوتا ہے تو دل میں یہ دائیا پیدا ہونے لگتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا ارے یا لوحو کلم تیرے ہیں جب حضور والا کسی اور تاریخ کو جھنجورنا چاہتے ہیں تو ہر بیسے میں ہر ٹوپک پہ ہر موضوع اور ہر عنوان پہ حضرت کی سیر حاصل بفتگو الحمدللہ سننے کا کئی بار اتفاق ہوا ہے اس مرتبہ اتنے قریب سے اتنے نزدیک سے سکھ کر کے حضور والا سے کچھ گپتگو کرنے کا یہ ہماری قسمت کا یہ پہلا تارہ تھا جو دھرتی پہ ایک جگمگایا ہے میں ان چند باتوں کے بعد حضرت کو یہی گزارش کروں گا کہ ہمارے ان میٹرک اور انٹر کے بچے جو خصوصی طور پہ یہاں اپنی اگزام کی تیاری کے غرصے آتے ہیں ان کے حق میں دعائیں خصوصی طور پہ آپ فرمائیں باتیں آپ کا جو جی چاہے وہ آرز کر دا ہے بس یہی کہوں گا حضرت کی محبت میں آ کر کے کہ رستے یہ مجاہد مجاہد زام نے کہا دعون کا شیر مجھے یاد آیا ہے کہ حضرت کی محبت میں میں بے قرار ہوں میرے پاس الفاظ کام نہیں کر رہے گی کس کو بولوں کس کو نہ بولوں بس یہ کہوں گا کہ رستے بھر رو رو کے پوچھا مجھ سے میرے پاؤں کے چھالوں نے رستے بھر رو رو کے پوچھا مجھ سے میرے پاؤں کے چھالوں نے بستی کتنی دور بسا لیں دل میں بسنے والوں نے اب میں ان کے بعد بس اپنی باتیں تمام کرتے ہوئے حضرت سے معدوان آجزانہ اعتماز کرتا ہوں حضرت والا ہم تمام سامنین کے لیے اپنے ناسحانہ کریمات سے مستفیض کرمائے چیمتر و نستعنوه و نستغرhor نقنبه و ننتغر lentے ولو من جب میرے پاسینا و نن سینے بھی عملنا من energy الله فلا نبیل له وَمَنْ يَتْرِفَ لَا هَبِيَ لَهُ وَنَشَهَدُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُتَهُ لَا شَرِيفَ لَهُ وَنَشَهَدُ آلِنَا سَيْدَنَا وَنَبِيَنَا وَحَبِيَبَنَا وَشَبِيَنَا وَسَدَدَنَا وَإِبَابَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وَبَارَكَهُ سَلَّمَا تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا أَمَّا وَمَعْتُ عَذُهُ بِاللَّهِ بِنَ الشَّيْطَانِ الْوَلِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْبَانِ الْوَحِيدِ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَانِ صَدَقَ اللَّهُ بَرْسُولُهُ الْعَزِيمِ وَقَالَ النَّبِيِّ صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدنيا متاع وَخِيرُ متاعِهِ المَرْثَةُ السَّلِّحَةَ أَوْتَرْنَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَىٰهُ وَسَلَةُ سُلْحَانَ اللهِ وَبِحْمْدُهِ سُلْحَانَ اللَّهِ العَزِيمِ وَبِحْمْدِهِ يَسْتَغْفِرُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ صَلیَ ذِنَّ المُحَمَّ Jonathan صلی اللہ علیہ وسلم اللہ برمی صلی اللہ علیہ وسلم جا رب صلی اللہ علیہ وسلم چورتی تی پیدا کسی کھرم تخلتل چورتی تی پیدا کسی کھرم تخلتل تخاف شما تتسے بے رحمہ مادر پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے دور پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے دور تو زندہ کہیں گا آتی تھی جا گئے پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے دور جو زندہ کہیں گا آتی تھی جا گئے پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے دور تو زندہ کہیں گا آتی تھی جا گئے تو زندہ کہیں گا آتی تھی جا گئے وہ ہوگی تھی کو دیسی نفرت سے خالی جنیسا پجے سے کوئی جننے والی امید کرتا ہوں کہ ساری بات سمجھ میں آجائے اور اللہ عامل کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے جن بچیوں کے مستقبل کو اللہ اس پروگرام کی برکت سے روشن فرمائے سوالوں سے بہتے پیغام کو شروع کرتے کے لیے جا رہا ہوں سب سے پہلے اسلام کے لیے کس نے کردن کٹائی مرد یا عورت پہلا سوال کون سوال کرتے کے لیے جا رہا ہوں دنیا میں سونا چاندی سے زیادہ قیمتی کون سی چیز ہے کون سی ذات ہے مرد کی یا عورت سونا چاندی سے زیادہ قیمتی کس کی ذات ہے تیسرا سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو جانے کے بعد واپس نہیں آتی کون کون سی چیز ہے جو جانے کے بعد واپس نہیں آتی آخری سوال علم اور مال میں فرق کیا سوالوں کے بعد اپنے پیغان کوشنوں کرنے کے لئے جا رہا ہے اللہ ہمارے سننے کو آپ کے سننے کو بہت 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 بھر بھائیں میرے پہلا سوال اسلام کے لئے سب سے پہلے کس نے گردن کٹائے کوئی مرد نہیں کہا حضرت سمیہ رسی اللہ دوسرا سوال دنیا کی سونا چاندی سے بڑھتا کونسی چیز قیمتی ہے حدیث کے حوالے سے نیک عورت ہے تو سونا سے بھی زیادہ قیمتی اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے تیسرا سوال علم اور مال میں فرق کیا ہے علم اور مال میں فرق کیا ہے پہلا فرق علم نبی کی مراث ہے اور مال قارون کی مراث ہے دوسرا فرق جب علم آتا ہے وہ آدمی کے اندر عدو آتا ہے وہ چھکتا ہے اور جب مال آتا ہے تو آدمی سر اٹھاتا ہے تکہ بر لگتا ہے تیسرا فرق جب آدمی کے پاس علم آتا ہے تو وہ علم آدمی کی خود حفاظت کرتا ہے اور جب مال آتا ہے تو اس کی حفاظت پر بھی پڑتا ہے چوتھا فرق آدمی مال سے کتاب خرید سکتا ہے علم نہیں خرید سکتا آخری فرق کو مکانے کے لئے جا رہا ہے جب مال آتا ہے وقت گزرنے کے بعد اس کی قیمت گھڑ جاتی ہے اور جب علم آتا ہے تو وقت گزرنے کے بعد اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے آخری سوال تھا آخری سوال تھا آخری سوال آخری سوال کیا تھا وقت کونسی چیزیں جو واپس نہیں آتے جانے کے بعد واپس نہیں آتے چار چیزیں جانے کے بعد واپس نہیں آتے زبان سے نکلنے والے بار واپس نہیں آتا کمان سے نکلنے والا تین واپس نہیں آتا دنیا چھوڑ کر کے جانے والا واپس نہیں آتا اور جو وقت گھر جاتا ہے اور جس عورت کی آبوں میں چلی جاتی ہے وہ واپس نہیں آتا اے ذرنِ اثرِ ربا اسلام کے دامن میں آ زینتِ بزنے جہاں اسلام کے دامن میں آ قلب بخشی تھی تجھے اسلام ہی نہیں فقیر کے ہاں ڈال دیا رانی تھی راجہ کے ہاں جاتی بادشاہ کے ہاں جاتی اس کا نکاح کسی بادشاہ سے ہوتا کسی راجہ سے ہوتا اس فقیر سے کیسے نکاح کر دیا تو باپ نے کیا کہا حاجرہ کے باپ نے کیا کہا بادشاہ نے کیا کہا میری بیٹی دوسرے کے گھر جاکا کہ رانی برے اس سے بہتر ہے حضرت ابراہیم کے ہاں موک رانی برے یہی مانے کی جنگی گود میں اسلام بنتا تھا انہی گودوں میں انسانوں کے سانچے میں ڈھلتا تھا یہ وہ عورت ہے قربان جس کی شرافت پر یہ مانے یہ وہ مانے ہیں مانے رشت کہ کھائیں جس کی قسمت پر یہ ام المسلمی ہے اور شہزادی ہے سہرا کی انہیں گے نازمی قدموں سے آبادی ہے سہرا کی یہ وہ عورت ہے جس کی بود میں بچہ جو لیٹا ہے یہ پیغمبر کی بیوی ہے وہ پیغمبر کا بیٹا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے خوبصورت نمونہ خدمت میں آ رہا ہا ہماری بہنوں کو اللہ فاطمہ کا نمونہ بنائے فاطمہ کی صیرت ہماری بہنوں کے سینے محضہ داخل لگا ہے نمونہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلی سے سوال ہوا سب سے اچھی عورت کو ہوں گے سب سے اچھا عورت کو ہوں گے کسی مرد کو کس کا جواب معلوم نہیں حضرت علی پہ جو ہوئے ان کے پاس دی جواب نہیں انہوں نے اجازت مانگی یا رسول اللہ میرے نکاح میں آپ کی بیٹی اجازت تو میں معلوم کر کے آتا اللہ کے رسول نے اجازت دی فاطمہ کی خدمت میں آئے کہا اسہ سوال کا بہت آسان جواب ہے کہا کیا جواب ہے جواب لے کر کے آئے اللہ کے رسول کی خدمت نے جواب سنایا فاطمہ نے کہا ہے سب سے بہتر مرد کو ہے جو کسی اجنبی عورت کو تاک جھاک نہ کرے اور سب سے اچھی عورت کو ہے جو کسی اجنبی مرد کو تاک جھاک نہ کرے اس سے بہتر کوئی عورت نہیں اس سے بہتر کوئی مرد نہیں جب یہ جواب گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مارے جوش کے اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے کہا کہ فاطمہ نے کتنا پیارا جواب دیا آخر فاطمہ اس کی ملکی ہے دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی بھی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی ہوتل میں بیٹھ بیٹھ کے کھائی ہے ناشتہ آچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ ہوتل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ آچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے لاستہ پر دیکھے ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی دفا جبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے جو بلی تو ان کے سامنے بس دال بات ہے چلتی ہے جو بلی تو ان کے سامنے بس دال بات ہے سینے میں ان کے دین کی عزت نہیں رہی دفاق نہ سے اب کوئی اولاد نہیں رہی اولاد مانگتی ہے پیران پیر سے پیروں کو یہ ملتی ہے قرمان پیر سے پیران پیر سے پیروں کو یہ مناتی ہے قرمان پیر سے مدمت تو گھر میں رہ گئی سنت نہیں رہی بھی فاطمہ سے اب گئی عورت نہیں رہی دو تین مثال آ رہی ہے اس پر اس نمونے کو ختم کر رہا ہوں انگرہ صاحب ہو گیا فاطمہ کیسی تھی اور آئیشہ کیسی تھی چاہ نمونہ دے رہا ہے خلاصہ آ رہا ہے فاطمہ وہ خاتون کی تو گھر سے باہر نکلتی تھی تو زیور کہن کر کے نکلتی پہلی سفر پہلی خوبی پہلا گمار فاطمہ کے اندر یہ جب وہ گھر سے باہر نکلتی تھی خوشمو لگا کر دیا دوسری تیسری خوبی فاطمہ کے اندر یہ تھی جب وہ گھر سے باہر نکلتی تھی تو برکے کے ساتھ ہو تھی دوپٹے کے ساتھ ہو تھی پردے کے ساتھ ہو تھی اور جب فاطمہ گھر سے نکلتی تھی آخری خوبی فاطمہ کی تھی الگ راستے سے جاتی تھی آئیشہ کی خوبی کیا ہے آئیشہ کیسا لباس پہتی تھی چھوٹا نہیں چھوٹا نہیں بلکل بڑا لباس پورا جسم چھپ جائے پورا سکر ہو جائے سر سے لے کر کے پہلے تکا لباس حضرت آئیشہ کی پہلے کو دوسری خوبی ٹائٹ لباس نہیں پہتی تھی دھیلا دھالا لباس ہوتا تھا تائٹ نہیں تیسری خوبی حضرت آئیشہ کی تھی لباس پدلہ نہیں ہوتا تھا جسم کو چھپائے جسم کو چھپائے نہیں جسم کو چھپائے چودری خوبی تھی حضرت آئیشہ کے پاس عورت کا لباس تھا مرد کا لباس نہیں تھا مرد کا لباس نہیں تھا اللہ سے دعا ہے دعا اور دعا دوروں کی ضرورت ہے اللہ ہماری بہنوں کو فاطمہ اور آئیشہ کا نمونا ہوتا ہے تو تین نظام دے رہا ہوں اور پیغام کو ختم کر رہا ہوں صرف تو تین نظام سات سو سال کے بعد مسلمانوں پر حملہ ہوتا سات سو سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے سات سو سال کے بعد مسلمانوں پر حملہ ہوتا تین کروڑ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تین کروڑ اس حملے کو کہا جاتا تاریخ میں تاتاری حملہ تاتاری حملے میں تین کروڑ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ان کی جروم بیٹی کو زبردستی گھر میں رکھ لیا جروم بیٹی کو زبردستی گھر میں رکھ لیا میں تاریخ کے حالے سے دکھانے کے لئے جا رہا ہم تلوار میں زیادہ طاقت ہے یہ عورت کی تعلیم نظرہ پایا یہ میں دکھانے کے لئے جا رہا ہوں سات سو سال کے بعد اللہ ہوتا ہے تین کڑو مسلمانوں نے تلوار اٹھائی تلوار نے اثر میں نہیں دکھائی قتل ہو گئے شہید ہو گئے اور تین کروڑ مسلمانوں کی جنوب یقی کو دشمنوں نے اپنے گھر میں زبردستی رکھ لیا اور مسلمان عورتیں تھیں پڑھی لکھی تھی دل کی تعلیم تھی پردہ اور نماز تھی پردہ کا نماز تھی انہوں نے مسلمان عورتوں نے دشمنوں کے گھر میں اسلام کی تعلیم کو عام کرنا شروع کیا سارے لوگ جو قتل کرنے والے تھے وہ قلمہ پڑھ کر مسلمان رہے ہیں جو کام قلوار نے نہیں کیا مورت کی تعلیم نہیں باگو میں پودا باگو میں پودا پودے میں پودا پتے پر قدرہ شہن کا پتے پر قدرہ شہن کا باگو میں پودا باگو میں پودا باگو میں پودا ایک پچپن سالہ دورا شائد جا رہا تھا لیکھا اس نے باگ کو اس کے دو پتے پودا نکلا ہوا ہے جو پتے ہیں اس پر پانی شبنم کا پانی اس پر آ کر کے اٹر گیا چاندی کی طرف چمکنے لئے اس پر ایک مصرہ بنایا باغ میں پودا پودے میں پتا پتے پر تکرا شبنم کا باغ میں پودا پودے میں پتا پتے پر تکرا شبنم کا دوسرا مصرہ لگی رہا سات سال کی بچے ساتھ جائے باغ کا تھانا پہنچانے کے لئے جارے گی ڈلیہ ہاتھ میں ڈلیہ میں روٹی روٹی میں شلنم کا ساتھ کٹ اپڑا لے کر کے باغ کو مستہ پوچھا نکلے جائے کہا چچا جانا ابھی کہ مصرہ پڑھتے گا مصرہ تو پڑھو تاکہ شیر مکمل ہو جائے تاکہ بیٹی ایک ہی مصرہ زہن میں آیا تاکہ مجھے اجازت تو میں مصرے کا جوڑا لگا دیتی تاکہ میں بچپن میں آگیا مصرے کا جوڑا نہیں مل رہا ہے تاکہ میں بچپن میں ہو کہ اسے مصرے کا جوڑا مل رہا ہے کہا کہ قوے سے زیادہ کرنے کا بچہ چالا لگا آپ اجازت تو میں مصرے کا جوڑا لگا تو بڑھا کو گستا آیا کسیانی بلے کھمبان ہو جائے کہا کہ جوڑا لگا کہا اسے نہیں آپ انام دکاؤ انام مقرر کرو پھر جوڑا لگا تو بڑے میاں اپنا مصرہ پڑھا ہاتھ میں ڈلیاں دلیے میں روٹی روٹی پر قتلہ شل بنکا بہت حضورت ایک دوسری مثال تعلیم کے حوالے سے لارا ہوں انشاءاللہ بڑھیں گے محنس سے اور دلچسپی سے اطلب کے ساتھ انشاءاللہ اللہ اکنس تطول کو روشن فرمائے دوسری مثال لگتے آ رہا ہوں ایران سے ایک مصرہ چلا کہ ایسا موتی بتاؤ جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا پورے ہندوستان کے شہر فیل ہو گئے نہ سوال کا جواب معلوم ہو رہا نہ مصرے کا جوڑا لگتا ایران سے چلا ہے مصرہ مہینوں گزر گئے سال گزر گئے نہ مصرے کا جوڑا آ رہا تھا نہ سوال کا جواب آ رہا وہ مصرہ کیا تھا دورے ابلکت سے کم دیدہ بھول ایسا موتی بتاؤ جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا مہینوں گزر کے جواب نہیں آیا بھولت زیب بادشاہ کی بیٹی ہے جو ماں کا دن ہے گزر کیا ہے اور آنکھ میں سرما لگا رہا سامنے شیشہ ہے جب امیرہ سرما آنکھ میں لگا تو ہانسوں تکا مصرے کا جوڑا لگ گیا سوال کا جواب آ گیا مصرے کا جوڑا لگا اور پہنچ گیا ایران ہندوستان سے ایران پہنچ گیا اب وہ جو بادشاہ جس کے بعد جوڑا آیا سوال کا جواب آیا مہارے خوشی کے تڑپ گیا اس نے فورم سرما لکھا بادشاہ کو جس نے میرے مصرے کا جوڑا لگایا ہے جس نے میرے سوال کا جواب دیا ہے اس کو ہندوستان سے ایران پہنچ گیا اب یہ لڑکی ہے خط آیا باپ نے ارادہ معلوم کیا کہ بیٹی تمہیں بلائے جا رہا کیا کرو تو بیٹی ہو تو ایسی ہو کتنا پیارا جواب ہے اب ابا حضور وہ کس لیے بلا رہا بلاتا ہے کہ تمہیں انعام دنے کے لیے کہ تو وہ میرے لیے اجنبی ہے جب انعام دنے کے لیے بلا رہا ہے اوہ ہاتھ ملائے میرے لیے ہاتھ ملانا جائز نہیں مجھے دیکھے گا اور مجھے اس کا سامنا کرنا جائز نہیں اور وہاں اسے گلے لگائے گا وہ اجنبی ہے گلے لگانا جائز نہیں میری دنیا تو بنے گی میرا تین بربار دل جائے گا ایسے انعام کو لاکھ تو مارتی ہوں کہ میں خدا رسول کو مارا رہا ہوں درس خن وخفی منم جو ہوئے گلدر برگ گل حرکتی دن ویل دارد درس خن بیند مرام اس لڑکی نے یہاں سے جواب دکھا تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو میری مثال اس پھول کی طرح ہے جس میں خوشبو چھپی بھی ہوتی ہے پنکھڑی گلاب گلاب کی خوشبو چھپی بھی ہوتی ہے گلاب کی پنکھڑی نظر آتی ہے مجھے اگر دیکھنا چاہتے ہو تو میرے شیر کو دیکھ لو مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں میں تو پردہ والی عورت ہوں جس طرح گلاب کی خوشبو پنکھڑی میں چھپی ہوتی ہے اسی طرح میں پردے میں رہنے والے ہوں تمہارا سامنا کرنے والی ہوں آخری مثال دو مثال دیتا ہوں اور دو نیٹ کی مثال ہے اور پیغام پر خطر کر رہا ہوں مجھے امید ہے کہ پردے کی پابندی انشاءاللہ آپ لوگ کریں گی اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گی پابندی کے ساتھ پڑھائی میں دلچسپی لینے ہے کپنکھڑیشن کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تو مثال میں دے گا مشہرہ چلنا آتا رات میں مشہرہ بنایا اور بادشاہ گیا پشاک خانہ پشاک کرنے کے لئے بھائی پکا ہوا پشاک خانے میں گرہا ہوا تھا پکا ہوا تھا بادشاہ کے موں میں پانی آتا چالوں طرف دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا اس نے دھو کر کے بہرکو کھا لی رات میں مشہرہ ہوا ایک لڑنی نے شیر پڑھا راجہ جی راجہ جی میں تو کہہ دوں گی راجاجی 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 میں تو کہہ دوں گی کہہ دوں گی کہہ دوں گی پادشاہ کے پران کھڑے ہوئے نالائک رکی کھڑی کھڑی کہا دے گیا میں تو پشار کھڑیا میں دائر اٹھا کر کے کھڑیا تھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا اگر آر اس نے راس پاش کر دیا تو میری عزت خاط میں ملتی ہے اس نے مٹھی میں پیسہ لیا اور لڑکی کا موبند کرنے کے لیے سامنے آتا ہے کہتا ہے کہیں گی کہیں گی کہسے کہیں گی کہسے کہیں گی کہسے یہ اناب تو لیلے راجاجی راجاجی میں تو کہہ دوں گی لڑکی نے سوچا کہ بادشاہ میرے مسرے سے بہت خوش اوراں لڑکی چار مسرہ پڑھنے کے بعد اسی مسرے کو تار رہی ہے بادشاہ لڑکی سوچ رہی مجھا دات مل لائی اور لڑکی بار بار اسی مسرے کو تار رہی ہے بادشاہ سمجھ رہا ہے کہ یہ رنگی ہزار پانسو میں ماننے والے دلوائے کیونکہ سارا خزانہ خالی ہو جائے گا اس نے سوچا اس خزانہ خالی ہونے سے پہلے پہلے بہنکر ہے کہ اپنا راست کو بھی پاس کرنا اس نے خسیا کر کے تھا کیا کہے گی بار بار کھنکی دے لیے اتنا پیسہ دھوٹا دیا بھی ماننے کے لیے دیا آگی کیا کہے گی یہی نہ کہے گی کہ بہر پتا ہوا تھا اس کو تھوڑا کہ بہر پتا کھانے میں کھا لیا کہے گی کیسے کہے گی کیسے یہی نہ تو لے لے طالبوں اور جاتوں کو بھی دینی ضرور ہے دینی ضرور ہے لیکن جو بے بڑی ہو تو وہ بے شور ہے بے شور ہے اس نے معاشرت میں اس نے معاشرت میں سرا صرف توڑ ہے اور اس میں والدین کا بے شک و سور ہے بے شک و سور ہے آخری مثال دماغ آیا ساس کے ہاں ساس نے کھجری پکا کر کے دے دیا تو ہاں آخری مرگا نہیں دیا کھجری پکا کر کے دے دیا تو ساس نے کہا کہ ٹیٹا یہ کھجری امیری بھی کھالک نے حدیق بھی کھالک ہے پیٹ خراب نہیں ہو آخری مرگا بچانے کی فلانی کے بعد ساس کھجری کے ساتھ بھی کہاں دیا بڑی آگئے گھیلانے کے لیے اکن کھول کر کے جو ڈالنہ شروع کیا بھی زیادہ پڑھ گا اور بڑی آنے سوچا کہ سارا کی تو یہی کھا جائے گا مجھے تو کچھ نہیں ملے گا تو بڑی آنے ایک جملہ کہا کہ بیٹا میل بانٹ کر کے کھانے میں برکتہ زیادہ ہو سی دامات کو سمجھ میں آگئے پر نہ کھانے نہیں دیکھیں خود بھی کھانا چاہتی ہے کہ آپ تو میری ماں کی طرح ہو ساخرہ کھا جائے گا بڑی آنے دیکھا لیٹ کو تو دامات کی طرف کھیں زیادہ پڑھ گا دیمان کے لگایا کہ اپنی طرف کھیں کھیں سے زیادہ آیا تو کہا کہ بیٹا میں تم سے ناراض کھلا مہینے میں تم نے میری بیٹی کو یہ تکلیف دیا ہے یہ تکلیف دیا یہ تکلیف دیا سارا گھیدر کھانے باہ دامات نے کہا کہ اوہ یہ بڑی آئی نہیں ہے یہ عجیب نہیں ہے یہ عجوبہ ہے بڑی آنے کہا خدا جب حسن دیتا ہے نظاقت آہی جاتی ہے خدا جب حسن دیتا ہے خدا جب حسن دیتا ہے نظاقت آہی جاتی ہے قدم تھنگ تھنگ کے پڑھتے ہیں کمر بل کھائی جاتی ہے انشاءاللہ سورت سے زیادہ سیرت کو بنانی ہوتا ہے کیونکہ سورت سے آنکھ خوش ہوتی ہے اور سیرت سے دل خوش ہوتا ہے اللہ ہماری بہنوں کو فاتمہ اور عائشہ کا منا بنائے اسی زندگی میں فردہ کو داخل فرمائے نماز کو شامل فرمائے جلت جانے والی جلت لے جانے والی بتائیں اللہ اللہ کیونے سننے سے زیادہ آمر بھی پروفیت بتا فرمائے وحفر دعوانہ الحمدللہ بللہ خیر رغزی اللہ ہم احفل نا وعز ہم فا ان کے خير واعزی اللہم عائزنا وعظنا فینکا خیر المعزین اللہم ادلنا و ادلنا فینکا خیر الحاقین اللہم ادلنا و ادلنا فینکا خیر الماکرین اللہ ہماری بچوں کو سیرت و سورت کا مالک بنات ظاہر اور باقی قیم کو بری کرتے ان بچوں سے ماداد کے مستقبل کو روشن فارم اللہ فاطمہ اور عشاء کا نمونہ بناتے پردہ اور نماز کو داخل اور شامی فرما جنر جانے والی جنر لے جانے والی رہنا جل اللہ ہم سکھ کو بمان فرما حد سکھ کے حق میں خیر کے فیصلے فرما رسوائی اور جلد کے فیصلے لینا فرما جنیا کی شرافت و آفر انسیت اتا فرما آسمان بلاہ و ظلمینی آفر ہم سب کی حقارت فرما جنہ کا عبوریت اتا فرما جنہ کا عبوریت اتا فرما عبوریت اتا فرما ریحای جنہ کا عبوریت اتا ہم تمام اہلے علم سے تمام تعلق رکھنے والے ہر ایک کے جانب سے ہم حضرت کو خیر مقدم کرتے ہیں شکریہ کہتے ہیں جسا کہ اللہ کہتے ہیں حضرت کے آنے کو اللہ کا قبول فرمائے حضرت کے قدموں کی برکت سے ہمارے یہاں موجود یہ طلبہ اور طالبات اللہ ان کو دین دونی رات چوبنی ترقیات عطا فرمائے حضرت کے قدموں کے برکت سے ہمارے یہاں کے ہمارے اس دواؤں اور علاقے کے تمام بچوں کو دیندار نیک صالح بنائے حضرت سے خصوصی طور پر ہم دعا کرتے ہیں کہ حضرت انشاءاللہ ہمارے بچوں کے لئے ہم سب کے لئے ہمیشہ نیک صالح اور کامیابی کے لئے دعاوں میں یاد رکھیں گے حضرت کے آنے کو اللہ پر قبول فرمائے ایک چھوٹی سی بزارش اعلان کے طور پر ارز کرنا چاہوں گا ہمارے یہاں تاکہ ہمارے یہاں جو بھائی ہے اب جو ستار بھائی ان کے مادیم سے تاکہ دنیا عوام تک یہ خبر پہنچ جائے ہمارے اس ادارے کے اندر ہم نے یہاں اب تک کوئی نام نہیں رکھا اس کوچنگ کا ورنہ آپ بورڈ دیکھتے یہاں بس ہم نے دارلون دیون کے نقش قدم کو اپنی زندگی میں ڈالا ہے کہ صرف بنیاد پری تھی علم کا ایک آنار کے پیر کے چھاؤں کے نیچے اور آج چل کر کے ایشیا کا عظیم ترین دینی درسگاہ دارلالعلوم دیون بنا ہے ہم نے بھی اس مشن کو اس اندار پر لے کے چلنا ہے کہ اللہ تعالی ہم تو بڑے کمزور ہیں اس لائق نہیں ہیں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بغیر کسی بورڈ اور بغیر کسی پرچار کے پہلے اپنی اخلاص کے ساتھ اپنے بچوں اور بچیوں کے زندگی میں دین کے علوم کو بھڑ دیں اللہ تعالی ان کے برکت سے ہماری شہرت بھی ایشیا میں روشن فرمائیں گے ان باتوں کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی بات گزارش یہ کروں گا ہمارے ہاتھ تعلیم میٹرین کے بچوں کی خصوصی طور پر انٹر کے بچوں کی خصوصی طور پر اور وقتاً خوقتاً جو بیکنسیاں ہماری سرکار نکالتی رہتی ہے ان کی بھی خصوصی طور پر تیاری کیر کرائی جاتی ہے جیسے ابھی ماضی قریب میں انبادک بغیر رہ کے رہا ان سب کا معقول یہاں انتظام ہے اگر کسی کو اس طرح کی اگر تعلیم کی ضرورت محسوس ہو تو ضرور یہاں تشریف لائیں انشاءاللہ ہم اپنی رہنمائی کے لیے حضرت کو بھی اپنے سامنے رکھیں گے اور حضرت سے رہبری طلب کر کر کہ جہاں تک ہو سکے گا اپنے بچوں کی زندگی کو مستقبل کو روشن کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے حضرت سے خصوصی دعا ہے کہ ہماری رہنمائی فرمائے ہمارے ان بچوں کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے رہنمائی فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آمین وَسُبْتَانُ وَلَعْنِ لِلْحَنِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ موسیقا